ڈاک ساب آپ سے آغاز کرتی ہوں ڈاک ساب یہ ابھی ایک جانے اپنی پارٹی کے کئی ایسے دوست ہیں احباب ہے جو ناراض بھی ہیں کچھ ناراض نہیں بھی ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے سامنے بڑے چیلنجز موجود ہیں کیسے ہو گئی یہ سب دیکھئے سب سے یہ مزاق ہے بات سب سوٹنے کی بات آپ کے ویورز رہا سوچیں کہ یہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں سات سو عرب روپے دینے ہیں قرضوں کے مرد میں معیشت کھوکلی ہو چکی ہے اور جناب وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اشرافیہ کی سبسٹی کو ختم کرنا ہے اور بجلی کی چوری کو ختم کرنا ہے اور کرپشن ختم کرنا ہے میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ لوگ نئے آئے ہیں کیا نظیر لاغاری صاحب وزیراعظم بنے ہیں ذلپکار صاحب بنے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا اعتشام صاحب بنے ہیں فائنانس منسٹر کے وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو چالیس سال سے اس مرد پر سوار ہیں جو اشرافیہ کو سبسٹی دے رہے ہیں جو آئین میں ترمیم کرتے ہیں ان میں نہ میاں نواز شریف فارغ ہیں نہ اس میں پیپلز پارٹی فارغ ہیں نہ اس میں عمران خان فارغ ہیں یہ سب اشرافیہ کو سبسٹی دیتے رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے دور میں کروڑوں روپے سبسٹی دی گئی ان کے دور میں کروڑوں روپے سبسٹی دی گئی نواز شریف صاحب کے دور میں کروڑوں روپے سبسٹی دی گئی آپ کے عمران خان تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کوئی نئے ہیں سولہ مہینے کی ان کی کارکرتگی ہے آپ احسان افتحان اقبال میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میرے پاس فگرز ہے لیکن میں عام زبان میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر احسان اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کھوکلی ہو چکی ہے اور سات سو عرب دینے ہیں اور بہت کچھ ہے ابھی تو آئی ایم ایف کا ابھی آپ کو پتہ ہے بھارت نے آئی ایم ایف سے کیا پہلی دفعہ تقاضہ کیا ہے اس نے یہ تقاضہ کیا ہے کہ پہلے تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا حالانکہ وہ اس کے ایگزیکٹیو پورڈ میں شامل ہے بھارت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو لون دیا جائے تو یہ اس بات کی گانٹی لی جائے کہ یہ لون ڈیفنس میں نہیں جائے گا بتائیں اب اس حد تک کہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے تو دوسرے ملکوں کو یہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا اندرونی طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو قرض نہیں ہو بتائیے کتنے غلط کام کر رہے ہیں یہ حکومت اور یہ شہباز شریف صاحب یہ احسان اقبال صاحب بتائیں کہ یہ جو سولہ مہینے کی حکومت گزری ہے اور پھر نگرہ حکومت گزری تو معیشت اگر کھوکلی ہے اور تباہ شدہ ہے اور آپ کو قرضیں لے کر ہی قرضہ ادا کرنا ہے تو پھر یہ تو اٹھارہ مہینے کی حکومت تھی اس کے بعد جو یہ آئی تھی نگرہ حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑا کام کر رہی ہے کرپشن ختم کر رہی ہے وہ کہاں نہیں کرپشن دیکھیں آپ نے سنا ہوگا مجھے آج یہ کہہ لینے دیجئے کہ نگرہ حکومت میں ہم نے سنا کہ جناب بڑے گودام پہ فاغا بڑے لوگوں کو پکڑ لیا بڑی کرپشن پکڑ لی جو ڈالر اسمنگلنگ ہو رہی تھی انہوں کو ہی پکڑ لیا جو باہر جا رہے ہیں مجھے ایک بھی یہاں پر موجود کوئی آدمی ہے بتا دے کہ یہ تو ہم نے سنا کہ ڈالر کے پرائز کو روکا گیا وہاں پر جو ہے وہ جو اسمنگلنگ کرتے تھے وہ پکڑے گئے ہم نے سندھ میں سنا کہ بہت بڑا رینجرز نے اٹیک کیا اور بڑا گودام پکڑا گیا اور بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں وزیراعظم کے سامنے تقریباً کوئی سو افراد کی لسٹ موجود ہے جس میں اہم ترین لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کسی کو پتا چلا کہ یہ جو کچھ بھی گورت دھندہ ہو رہا تھا کرپشن ہو رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا یہ کے پیچھے کون تھا کوئی پتا چلا آپ کو آج تک کسی ایک کو بھی پتا چلا ہو تو مجھے اس کا نام دے دیجئے میں تو پوچھتا رہا ہوں سب سے پوچھتا رہا ہوں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے یہ سبسٹی کون دیتا رہا ہے ماضی میں کیا شہباز شریف اس کا حصہ ہی ہے کیا نواز شریف اس کا حصہ نہیں ہے کیا زرداری صاحب اس کا حصہ نہیں ہے سوال یہ پیتا ہوتا ہے کرپشن کون کر رہا ہے ستر فیصد پارلیمنٹ میں موجود لوگ آج بھی جو ان حکوم ان پارٹیوں کے ٹکٹ پر آئے ہیں یہ ستر فیصد لوگ کرپشن کرتے ہیں یہ زخیرہ اندوز ہے ان میں بہت بڑے سمنگلر ہیں بہت بڑے بڑے نامی گرامی یہ شگر ملے کس کی ہے یہ آٹے کی کاروبار اور گودام بڑے بڑے کس کی ہے بلکل یہ بہت سارے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں اور لگاری صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے بڑا پوزیٹیو سٹیپ ہے کہ جو کابینہ اس بار رکھی گئی یہ بڑی محدود رکھی گئی ہے دوسرا جو وزیراعظم پور عظم دکھائی دے رہے ہیں اپنے بیانات میں ان کے سامنے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز ہمالیہ جیسے ہیں اور دن رات کام کرنا پڑے گا کرو یا مرو والا اس وقت سچویشن ہے آپ کو انٹنٹ لگ رہی ہے کیونکہ جانب ہمارے سامنے سولہ مہینے کا تجربہ بھی ہے اور پھر یہ سارے معاملات شیخ روحیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب پر ان کو اعتماد تھا دیکھیں اصل جواب تو دے دیا ہے ڈاکٹر تانیس صاحب نے اور میاں شعباز شریف نے کہا ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ اس کو سب کیایا اس کے لئے مرات ہوتی ہیں اور اس کو عمران خان کران خان کہا کرتے تھے کہ مافیا ہے اور مافیا ان کے دائیں بائیں بیٹھی ہوتی تھی اشرافیہ بھی ایک ہی بلا کا نام ہے مافیا بھی ایک ہی بلا کا نام ہے کالہ دھنویینی کے پاس ہے بلا ایک نامی بھی یہی چلاتے ہیں بلوستہ ٹیکسیشن بھی انہی کے لئے ہوتی ہے اصل حکمران یہی ہیں ادارے ان کے معامل کے طور پر کام کرتے ہیں پارلیمنٹ ان کے لئے قانون سازی کرتی ہے عدلیہ ان کے لئے رہیں ہموار کرتی ہے انتظامیہ ان کے خدمت خدمت گزار کے طور پر کام کرتی ہے اصل حکمران اشرافیہ اسی کا نام ہے اصل مافیا انہی کے پاس ہے سارے کے سارے ان کے خدمت گزار ہیں اور جو مہنگائی بھی کر رہے ہیں جو آئی ایم ایپ سے کرزے لے کر دنیا جہان سے کرزے اٹھا کر پھر کرزے ادا کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر آر کرزے چڑھا دیتے ہیں اور وہ جو ان کے لئے جو جو لایا جاتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے سب کچھ ان کا ہوتا ہے ملک کے تمام وسائل ان کے ہوتے ہیں اور بے رحمی سے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے وسائل کو اور یہ جو آپ پاکستان کے زیر زمین خزانے ہیں تو ان کو ایکسپورور کرنا کس کی ذمہ داری ہے گیس اور تیل کے زخیر اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں اس کا پوٹینشل اتنا زیادہ ہے کہ ہم تو اپنے ریجن کے نہیں اپنے کانٹیننٹ کی جو بوجھ ہے وہ سوالے کے قابل ہیں اگر ہمارے وسائل کو سپلول کیا جائے تو نہیں کرنا جاتا ہمارے حکمران اشرافیہ نہیں کرتی ہے ہماری حکمران اشرافیہ ایک بین لقبہ میں حکمران اشرافیہ کی نظروں کے اجازت کی منتظر ہوتی ہے کہ وہاں سے اشارہ عبرو ہو تو پھر آگے کام کریں